محمد احمد قازمی انہوں نے فرانس کے خلاف ہنسا یعنی وائلنس کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے وہ ترکی کے خلاف پابندیاں لگا سکتا ہے اب سے پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ نے فرانس کے سامان کے بائیکوٹ کی اپیل کی تھی جس کے بعد دنیا بھر میں اس کا اثر پڑا تھا فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکرو نے کہا ہے کہ وہ الگاوادی اسلام کے خلاف ہیں لیکن اسلام مذہب کے خلاف نہیں ہیں فرانس کے پریز شہر میں ایک ٹیچر کے قتل کے بعد فرانس کے ہی دوسرے شہر نیس میں تین لوگوں کی چرچ میں ہتیا ہو چکی ہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ اور ماہ کی فورنڈ منسٹری نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرانس حکومت میں گھبراہت بڑھ رہی ہے جبکہ وہ باہری طور پر خود کو مضبوط ظاہر کر رہا ہے میکرو نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک اسلام وادی الگاواد کے خلاف ہے اور قطعی اسلام کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے ایک طرف اب سیدھا وار رجب طیب اردغان کے خلاف کیا جا رہا ہے جنہیں کچھ مسلمان ایک خیالی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں دوسری طرف یہ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ فرانس اسلام مذہب کے خلاف نہیں ہے اب سے پہلے میکروں کہہ چکے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلام کرائسس سے گزر رہا ہے خبر کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ فرانس کی طرف سے اردغان کے خلاف دیا گیا بیان آگ میں تیل کا کام کرے گا خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتسپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورل کی خبریں دنیا بھر میں پہنچ سکیں بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک اسلام وادی الگاو واد کے خلاف ہے اور قطعی اسلام کے خلاف نہیں ہے ساتھ ہی فرانس کی فورنڈ منسٹری نے آج تھرزڈے کو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیو اردغان کے ذریعے سخت وائلنس کے اعلان کی مضمت کی ہے اور ترکی کے خلاف نئی پابندیوں کے امکان جتائے ہیں الجزیرہ نے خبر دیا ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیو اردغان فرانس سیسی پریزیڈنٹ امینویل میکرون کے خلاف کئی معاملوں پر ٹکراؤ کی حالت میں ہیں جس میں حال ہی میں ان کی طرف سے شدت پسند اسلام کے خلاف ان کا سنگھرش ہے پیرس سے ملی خبر کے مطابق فرانس کے فورنڈ منسٹر جیون یویس لے ڈرین نے یورپ وان ریڈیو کو بتایا ہے کہ اب وائلنس یعنی ہنسہ کے اعلان ہو رہے ہیں یہاں تک کہ پریزیڈنٹ اردغان کے ذریعے ریگولر طریقے سے نفرت پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہیں جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا اردغان نے میکرون کے اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں جس میں دنیا بھر میں اسلام مذہب پر کرائسس کی بات کہی گئی تھی دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کی طرف سے فرانسیسی سامان کے بائیکارٹ کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے اس حد تک کہا تھا کہ میکرون کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے اسی دوران کافی تناؤ بڑھا ہوا ہے جبکہ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکرون ان کے سینئر افسران اور فرانس کی عوام نے پیغمبر محمد کے کیریکیچر دکھانے کے حق کے لیے سپورٹ کو دھورایا ہے جس پر دنیا بھر میں مسلمانوں میں غصہ ہے ساتھی ترکی نے وینسڈے کو فرانس کے ذریعے ترکی کی الٹرا نیشنلسٹ گری وولفز گروپ پر پابندی لگائے جانے کا سب سے مضبوط طریقے سے جواب دینے کا اعلان کیا ہے فرانس کے فورنڈ منسٹر لے ڈرین نے کہا ہے کہ یہ صرف فرانس نہیں ہے جس پر نشانہ ہے اس معاملے پر پورا یورپ ایک جھٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ترکی اس ترک کو چھوڑ دے انہوں نے کہا کہ یورپی کانسل نے پہلے ہی ترکی کے ذمہ داران کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ترکی کے لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری قدم اٹھانا اہم ہے فرانس کے فورنڈ منسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس دباؤ کے طریقے ہیں اور ممکنہ پابندیوں کا ایک ایجنڈا ہے اسے بیچ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک اسلاموادی الگاواد کے خلاف ہے اور قطعی اسلام کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے انہوں نے یہ بات لندن سے چھپنے والے انٹرنیشنل اخبار فانانشل ٹائمز کے ایک آرٹیکل کا جواب دیتے ہوئے کہی ہے ان کے مطابق اخبار نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر چھاپا ہے اس کے بعد اس اخبار کی ویب سائٹ سے اس آرٹیکل کو ہٹا دیا گیا ہے بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے اس اخبار کو لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا ہے جس میں میکرون نے کہا ہے کہ یوکے کے اخبار نے ان پر چناوی مقصد کے لیے فرانسیسی مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کے بارے میں ڈر اور شک کے محول کو بڑھاوا دینے کا الزام لگایا تھا انہوں نے کہا کہ میں کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ فرانس یا اس کی سرکار مسلمانوں کے خلاف نسل وعد کو بڑھاوا دے رہی ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹیوزڈے کو فانینشل ٹائمز کے ایک جنرلسٹ کے ذریعے لکھے ہوئے اپینین آرٹیکل میں الزام لگایا گیا تھا کہ میکرون کی اسلامی الگاواد کی مضمت نے فرانسیسی مسلمانوں کے لیے دشمنی بھرے ماحول کو بڑھاوا دیا ہے بعد میں اس آرٹیکل کو اخبار کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا جس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ کچھ فیکٹس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے ہٹایا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ فرانس کی میکزین شارلی ایبدو کے ایمپلائیز پر دوہزار پندرہ میں ہوئے حملوں کے مقدمے پر ہونے والی سنوائی کے بیچ پیغمبر محمد کے کیری کیچرز کو دکھانے کے حق کے سپورٹ میں سرکار کے رخ کے بعد اس میکزین نے حال ہی میں وہی انسلٹنگ کیری کیچرز کو پھر سے چھاپ دیا تھا اس کے فوراں بعد میکروں اور اردغان کے بیچ ٹکراؤ بڑھ گیا جس کے نتیجے میں شارلی ایبدو نے رجب طیب اردغان کا بھی کارٹون چھاپ دیا جس میں انہیں ٹی شرٹ اور انڈر ویئر پہنے ہوئے بیئر پیتے ہوئے دکھایا گیا اور ساتھ ہی ایک نقاب پوش خاتون کے پیچھے سے اسکرٹ اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اردغان پرسنل زندگی میں بہت فنی ہیں اس سے پہلے پیریس کے نزدیک ایک چچن جوان نے اپنے ہسٹری ٹیچر سیمول پیٹی کا اس لیے مرڈر کر دیا تھا کہ اس نے کلاس میں پیغمبر محمد کا ایک کارٹون دکھایا تھا دنیا بھر میں فرانسیسی سامان کے بائیکارٹ کے بعد میکروں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیغمبر محمد کے کارٹون سے ناراض مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ وائلنس یعنی ہنسہ کے لیے بہانہ نہیں ہو سکتا میکروں نے کہا کہ فرانس وائلنس کے سامنے نہیں جھکے گا اور کارٹون کے چھپنے سمیت اظہار رائے کی آزادی کا بچاؤ کرے گا حالانکہ انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یا ان کی سرکار کارٹون کا سپورٹ کرتے ہیں جسے مسلم اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ فرانس کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہے اس کے بعد سعودی عرب اور قطر کے بیچ جاری دشمنی ایک بار پھر سامنے آ گئی سعودی عرب کے اخبار الاریبیا نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ قطری ٹیلیویزن چینل الجزیرہ پر دکھائے گئے فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرو کے انٹریو کے بعد سخت رییکشن سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں نے اسے الجزیرہ چینل کا دوہرہ رویہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہی چینل اب سے پہلے فرانس کے سامان کے بائیکارٹ کی کیمپین چلانے میں آگے آگے تھا کچھ لوگوں نے ترک دیا کہ قطری چینل کے ذریعے سے مسلم دنیا کو ایڈریس کرنے کے لیے میکرو کے ذریعے چنا جانا الجزیرہ نیٹورک کو اس کی نفرت بھری کیمپین کا انعام ہے سعودی عرب کے سرکاری اخبار الاریبیا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ الجزیرہ ٹیلیویزن چینل پر میکرو کا انٹریو دکھائے جانے کے فوراں بعد چینل کے انکروں نے حالات کو دوسری طرح سے پیش کرنا شروع کر دیا الجزیرہ کے فارمر مینیجنگ ڈائریکٹر اور موجودہ صلاحکار یسر ابو حلالہ نے کہا کہ فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکارٹ سے یہ فائدہ ہوا اس طرح سے ہم نے میکرو کو سبق سکھایا بائیکارٹ کی قیمت لیمیٹڈ مدت اور کچھ مقصدوں کا حاصل کرنا ہے ان کے مطابق پورا بائیکارٹ بیکار ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرو کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاف کارٹون کے چھاپے جانے کے بارے میں ادھار رائے کی آزادی کے بیان کے بعد ترکی کے پریزیڈنٹ نے نیشنل ٹی وی پر بولتے ہوئے کہا تھا کہ اگر فرانس میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دنیا کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آگے آئیں ساتھی انہوں نے فرانسیسی لیبل والے سامان نہ خریدیں انہیں بھاؤ نہ دیں کا بھی مشورہ دیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف ایسا ہی کیمپین چلائے جا رہا ہے جیسا دوسرے ورلڈ وار سے پہلے یہودیوں کے خلاف چلائے گیا تھا اردغان نے یوروپیہ ملکوں کے لیڈرز کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فرانس کے پریزیڈنٹ سے کہیں کہ وہ اپنا نفرت بھرا کیمپین بند کر دیں اس سے پہلے اردغان نے میکروں کو دماغ کی جانچ کرانے کا بھی مشورہ دے ڈالا تھا اس کے بعد فرانس نے ترکی سے اپنے ایمبیسیڈر کو صلاح مشورے کے لیے واپس بلالیا تھا اس موقع پر ایران کے سب سے بڑے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی کہا ہے کہ فرانس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون کے بعد دنیا بر کے مسلمانوں کے رییکشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان قوم زندہ ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس واقعے میں ایک بار پھر اسلام اور مسلم سماج سے ویسٹرن ملکوں کے پولٹیکل اور کلچرل سسٹم کی طرف سے اپنائی گئی دشمنی صاف نظر آ رہی ہے اس بڑے گناہ کو فرانس کے لیڈرز کی طرف سے کنڈم نہ کرنے کے لیے رائے ظاہر کرنے کی آزادی کا بہانہ پیش کیا جا رہا ہے جو پوری طرح سے ناقابل قبول اور غلط ہے انہوں نے آگے کہا کہ اسرائیلی اور سامراجوادی یعنی امپیریالسک سرکاروں کی گہری اسلام مخالف پولیسیاں اس طرح کی دشمنی بھری کارروائیوں کی وجہ ہیں جو ہر بار کچھ مدت گزرنے کے بعد سامنے آتی رہتی ہیں جیسے ہی فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکرو نے پیغمبر محمد کے خلاف کارٹونوں کو ادھار رائے کی آزادی کہہ کر سپورٹ کیا کئی عرب اور مسلم ملکوں کی کچھ بڑی کمپنیوں نے سپر مارکٹوں سے فرانسیسی پروڈکٹس کو واپس لے لیا کوئیت، قطر، فلسطین، مصر، الجیریا، جارڈن، سعودی عرب، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، عراق اور ترکی سمیت کئی ملکوں میں سوشل میڈیا پر فرانس کے خلاف چرچہ تیز ہو گئی موریتانیا، موراکو، الجیریا، چونیشیا اور لیبیا میں بھی فرانس کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلی ہے وہاں صرف فرانسیسی پروڈکٹس کا بائکاٹ ہی نہیں ہوا بلکہ کئی کانفرنسز کینسل کر دی گئیں اور جگہ جگہ فرانس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے لیکن اس سب کے بیچ عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات کو نارمل کی جانے کو سپورٹ کرنے والے سعودی عرب کی طرف سے انتہائی چھوٹی سطح پر ان کارٹونز کی نکتہ چینی کی گئی وہاں کی سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے بتایا تھا کہ فورن منسٹری کے ایک افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی کارٹون کو کنڈم کیا ہے اور اسلام کو ٹررزم سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو نہ قابل قبول بتایا ہے آج آپ نے دیکھا کہ فرانس کے خلاف اس کے سامان کے بائکاٹ کی اپیلوں اور اس سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے پریزیڈنٹ ایمینول میکرون بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگاوادی اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام مذہب کے خلاف نہیں ہیں فرانس کی فورن منسٹری کے ذریعے اردغان کے خلاف دیے گئے بیان کی بھی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے ایک طرف وہ ترکی کی نکتہ چینی کر رہا ہے دوسری طرف پابندیوں کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے پابندیوں کی دھمکیاں اس کی کمزوری کا اشارہ ہے پچھلے چالیس سال میں ایران کے خلاف پابندیاں اس کا کچھ نہیں بگار سکیں اگر فرانس ترکی کے خلاف پابندیاں لگا بھی دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان مضبوطی سے کھڑے رہے تو یہ پابندیاں ترکی کا کچھ نہیں بگار سکتی اس سلسلے میں ایران ترکی کی مدد کر سکتا ہے فرانس کے معاملے میں اور عرب ازرائیل تعلقات نارمل ہونے کے معاملے میں ترکی اور ایران ایک ساتھ ہیں انہوں نے سنی اور شیعہ کے فرق کو بھی کم کرنے کی کوشش کی ہے ایسے حالات میں لگتا ہے کہ اگر فرانس کے خلاف بائیکاٹ کا سلسلہ لمبا چلا تو فرانس اور زیادہ گھٹنوں پر آ جائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈساپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں